اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ بھولنے کی بیماری سے بچنے کے چھے نایاب نسخے کیا ہیں جو یقیناً آپ کے بھولنے کی بیماری کو نہ صرف کم کریں گے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم کر دیں گے تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں ناظرین اکثر ہم اپنی یاد داشت کمزور ہونے کی شکایت کرتے ہیں چیزیں خریدنے بازار جاتے ہیں تو یہی بھول جاتے ہیں کہ خریدنا کیا تھا امتحان کے لیے اچھی طرح تیاری کرنے کے باوجود جب جواب لکھنے بیٹھے تو آدھا بھول جاتے ہیں کبھی کسی سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی تو اس کا نام ہی بھول گئے ایک کمرے سے اٹھ کر کسی کام کے لیے دوسرے کمرے میں گئے لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھول گئے کہ کس کام کے لیے آئے تھے سائنسدان کئی دہائیوں سے یاد داشت کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں حالیہ تحقیق میں کچھ چیزوں کا انکشاف ہوا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان نسخوں کو آزما کر ہم اپنی یاد داشت کو بہتر بنا سکتے ہیں اکثر یہ کہاوت دہرائی جاتی ہے کہ پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھیں لیکن سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ پرانی باتوں کو دہرانے سے ہماری یاد داشت بہتر ہوتی ہے جب ہم خریداری کے لیے نکلتے ہیں تو ہم اکثر سامان کی ایک فرحز بناتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی یاد داشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سامان کے نام لکھنے کے بجائے ان کی تصاویر بنائیں جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی یاد داشت کی طاقت میں بہتری دیکھنے میں آتی ہے نمبر تین یہ دو کام بھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو ورزش کریں لیکن صحیح وقت پر یہ متعدد بار ثابت ہوا ہے کہ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے یاد داشت بہتر ہوتی ہے مثال کے طور پر باقاعدگی سے دوڑنے سے یاد داشت بہتر ہوتی ہے تاہم اب محققین کہتے ہیں کہ اس کے لیے صحیح وقت کا ہونا ضروری ہے نمبر چار ان تینوں میں سے کوئی سہل نہیں تو کچھ نہ کریں دماغ کو آرام دیں اگر صحت مند افراد کسی چیز کو یاد رکھنے کے بعد وقفہ لیتے ہیں تو انہیں وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ کچھ پڑھنے اور تحریر کرنے کے بعد ذہن کو کچھ وقت کے لیے خاموش چھوڑ دیں کچھ نہ کریں یہ آپ کی یاد داشت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا نمبر پانچ چوتھا کام اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو تھوڑے دورانی کے لیے سو جائیں اگر آپ کو اپنی یاد داشت کو بہتر بنانے کے لیے چار نسخے بھی بھاری لگتے ہیں تو یہ نسخہ آزمائیں تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں نمبر چھے ان پانچ نسخوں پر عمل کرنا ممکن نہیں تو یہ تو کری سکتے ہیں کہ دن میں ایک بار نین ضرور لیں ایسی بہت ساری تحقیقات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دن میں نین لینے سے ہماری یاد داشت کمزور ہوتی ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے دراصل وہی لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو بقائدگی سے یہ کام کرتے ہیں اگر ان چھے میں سے کسی بھی نسخے پر عمل کرنا بھاری ہے تو تلاوت قرآن پاک اور مسواق کا بھی احتمام کرے اس سے یقیناً آپ کی یاد داشت بہتر بنانے میں مدد ملے گی ناظرین بھول جانا انسان کی خرابی صحت میں سے ایک ہے یہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس بھول پیدا کرنے والی چیزوں سے بچیں